ابھی تک سولن ڈسٹیک میں پانچ ہجار دو سو سولہ اینیمل ایفیکٹ ہوا تھے اس میں سے چھبی سو تیئی سو ٹھا سٹ ہمارے ٹھیک ہو چکے ہیں اور چھبی سو بیہسی ہمارے ابھی وہ کیسیز ہیں جو کی ایفیکٹ ہیں ایکٹیو کیسیز ہیں ابھی تک جب سے یہ بیماری پھیلی ہے اس سے ابھی تک 166 ڈسٹ ہو چکے ہیں یہ جس پسو کو بیماری ہو جاتی ہے اس کے لار میں یا جو کی نوڈیولز بنتے ہیں ان کے فٹنے سے جو وہ نکلتا ہے یا جو جھٹھا گھاس ہے یا چارہ ہے یا پھر فیڈ ہے اس سے پھیل سکتی ہے اس بیماری میں جس گاؤں میں کیسیز ہو چکے ہیں جس میں کی بیماری فیل چکی ہے اس گاؤں میں ویکسین نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ وہ جو اینیملز ہیں ان کو ہم ایکٹیو سٹیج میں مانتے ہیں تو سات دن تک یا کسی میں سمٹم نہیں ہیں تو اس کے باہر لگا سکتے ہیں اور باقی جو ایریا ہے وہ پانچ کلومیٹر کے دائرے میں اس کی ویکسینیشن کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس 9365 ویکسین ہو چکی ہے ویکسینیشن کے لیے پہلے تو ہم نے پانچ ٹیمز بنائی تھی لیکن جب یہ بیماری پورے جلے میں فیل گئی سب سے پہلے ہمارے کاببار اور ٹکری میں یہ پھیلی تھی دھرمپور میں تب ہم نے پانچ ٹیمز بنائی تھی ایز ای ریپیڈ ریسپونس ٹیمز لیکن اب جب سب جگہ فیل چکی ہے تو ہم نے جتنے بھی ہمارے 27 ہسپیٹلز ہیں ٹیمز بنائی ہوئی ہیں سب جگہ ویکسینیشن کی جا رہی ہے جہاں جہاں جرورت ہے